بسم اللہ الرحمن الرحیم حقوق الامتیاز پرنچائز دیکھیں آج آپ جاتے ہیں نا آپ کہتے ہیں جیس پرنچائز پر گیا اور زون کے پرنچائز پر گیا یہ صرف موبائل کپنیوں کا پرنچائز نہیں ہوتا یہ دیگر کپنیوں کے بھی پرنچائز ہوتے ہیں لیکن یہ موبائل کپنوں کے لئے مشہور ہو گئے ہیں ہمارے علاقے میں اور ہمارے یہاں ورنہ عام لوگوں کے یہاں یہ لفظ بہت عام استعمال ہوتا ہے یہ عام کاروبار ہے جیسے کہ میک ڈونالڈ ہے اور اس طرح کیف سی ہے یہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ابھی گزرا نا ایک شخص ایک نام حاصل کر لیتا ہے کاروبار میں مشہور ہو جاتا ہے یا ایک کپنی مشہور ہو جاتی ہے اس سے ایک نام ہوتا ہے تو نام کو دیکھ کر لوگ خریداری کرتے ہیں وہاں بڑی مقدار میں جاتے ہیں اسی طرح کچھ کپنیاں ہیں مشہور ہو جاتی ہے پھر لوگ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی کپنی کا کوئی شاخ ہم اپنے علاقی میں کول دیتے ہیں اب ظاہر ہے وہ کپنی خود یہ کام نہیں کر سکتی کہ وہاں سے خود وہاں کے جو مالک ہوتا ہے وہ منتقل ہو کر یہاں آ جائے یہاں دکان کرایا پر دیکھیں اور پھر جو نا پورا عاملہ لگائے کام کروائے ایسا اس کے لئے یہ کرنا مشکل ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے ایک آدمی کو اپنے نام کے استعمال کی اجازت دیتا ہے کہ تم جاؤ اپنے علاقے میں شاخ کولو اور جو ہماری پروڈیکٹس ہے وہ پروڈیکٹس وہاں تیار کرو یا ہم تیار کر کے آپ کو بیچتے رہیں گے بیچتے رہیں گے اور تم وہاں ان کی پروڈیکٹس کرتے رہو چونکہ نام آپ ہمارے استعمال کریں گے اور چیزیں آپ ہماری بیچیں گے اس لئے آپ نے ہمیں یک مشت اتنے رقم پہلے سے دینی ہوگی یا جو ماہ نہ یا سالہ نہ طور پر بچت ہوگا اس میں ہمارے اتنا حصہ ہوگا اب آپ سمجھ میں ہی نہیں ہے یہ تیر کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں فرانچائز کیا کہتے ہیں فرانچائز کہ کوئی خاص گروہ یا کوئی فرد یا کوئی کپنی کہ ذرے انسان کو جو اختیارات ملتے ہیں مخصوص کاروبار کی اس کو کیا کہتے ہیں فرانچائز کہتے ہیں حق الانتیاز کہتے ہیں حق الانتیاز کہتے ہیں سمجھ گئے جیسے کہ خود یہ تفسیر بتائیں گے نہیں چاہتے ہیں میں زبانی بتاؤں تو اس پر وقت لگے گا انہ بیع اسم تجاری انہ بیع اسم تجاری والعلامت تجاری قد تطور فی عہدنا بما یسم بی حقوق الانتیاز کہتے ہیں کہ تجارتی نام کی بے والعلامت تجاری اور اس طرح تجارتی علامت کی بے قد تطور فی عہدنا ہمارے اس دور کے اندر انتہائی زیادہ پروان چڑھا ہے بما یسم بی حقوق الانتیاز جس کو بی حقوق الانتیاز کہا جاتا ہے اس نام کے ساتھ یہ بہت پروان چڑھا ہے وَاسْبَحَتْ لَهُ سُوَرُمْ مُتَعَدْدَتُمْ مُنْشَعَبَ اور اس کی کئی صورتیں جو ایک دستے نکلتی چلی جاتی ہے بطوری شاق کے نکلتی چلی جاتی ہے وہ نکل آئی ہے وَحَاسِلُ هَذَا الْحَقِّ اس حق کا حاصل یہ ہے اَنَّ مَالِكًا لِحَقٍ مِنْ حُقُوقِ اِسْتِرْبَاحِ کہ کسی حق کا مالک من حقوق الاسْتِرْبَاح نفع حاصل کرنے کا جو حق اس کو حاصل ہوتا ہے کسی بھی چیز سے نفع حاصل کرنے کا جو حق کسی کو حاصل ہوتا ہے يَبِعُ ذَلِكَ الْحَقِّ الْآخَرَ اب یہ شخص اس حق کو آگے دوسری آدمی پر بیچ دیتا ہے اِمَّا مُطْلَقًا یا تو مُطْلَقًا بیچ دیتا ہے اَوْ لِمُدَّتِ مَعْلُومَتٍ یا معلوم مدد کے لئے فروخت کرتا ہے اَوْ فِي مَقَانِ مَعْلُومٍ یا معلوم زگی کے اندر فروخت کر دیتا ہے مثال کے طور پر اگر بفرزون کے علاقے میں آپ فرانچائز کھولتے ہیں تو آپ کے ساتھ مختلف قسم کے زونگ کپنی یا جیس کپنی یا کوئی بھی کپنی ہے میکڈرونالڈ ہو گیا اگر وغیرہ اب ان سے کہہ دیتے ہیں کہ بفرزون کے اندر میں فرانچائز کھولنا چاہتا ہوں یا تو آپ سے یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے لے لو آپ کو حق دیتے ہیں آپ اپنے یہاں امالی کپنی کی شاخ کھول دیں فرانچائز کھول دیں اب یا تو یہ مطلق ہوتا ہے زندگی بر کے لئے یہ مطلق کوئی پیما مدد ذکر نہیں کی اولی مدد معلومتن یا ایک معلوم مدد ذکر کر دی گئے دس سالوں تک اب ہماری کپنی کے فرانچائز اپنے آپ کھول سکتے ہیں اور پھر مکانی معلوم یا اس کو یہ بتلا دیا کہ مخصوص جگہ میں آپ فرانچائز کھول سکتے ہیں کسی اور جگہ نہیں اس حقے تو پر بہت سارے لوگوں نے مختلف جگہ میں فرانچائز کھولے ہیں آپ کو یہ بتلایا گیا کہ بھئی آپ صرف بفرزون کے اس علاقے کے اندر فرانچائز کھول سکتے ہیں ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں اس کے علاقے کسی اور جگہ آپ فرانچائز نہیں کھول سکتے ہیں اب باز سمجھ میں آئی نہیں آئے فمن سورہ شائعہ کہتے ہیں اس کے جو عام شائعہ صورتیں ہیں وہ یہ ہے اَنَّ مُنْتَجَنْ مِنْ مُنْتَجَاتِ الْبَائِعِ اَصْبَحَ مَعْرُوفًا بَيْنَ النَّاسِ بِسْفَاتِهِ کہ بائیں کی پروڈکس میں سے مصنوعات میں سے کوئی مصنوعات جوے اصبح معروفاً بین الناس وہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاتی ہے بِسْفَاتِ اپنی صفات کے ساتھ کوئی خاص پروڈکس کوئی خاص مصنوع کوئی خاص چیز اس کپنی کی وہ بہت مشہور ہو جاتی ہے وَبِعِسْمِ مَعْلُومَتِ وَعْلَامَتِ مَعْلُومَتِ خاص نام کے ساتھ معلوم نام کے ساتھ اور معلوم علامت کے ساتھ فَيُرِيدُ مُشْتَرِي حَقِّ الْإِمْتِعَازِ اَيَنْتَفِعَ بِسُمْعَةِ الْمُنْتَجِ اب حق کی امتیاز یعنی فرینچاز خریدنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس مصنوعات کی شورت سے فیدہ اٹھاؤں اس مصنوعات کی شورت سے وہ فیدہ اٹھائیں کیسے؟ وَيُغَفِرُ لَهُ الْبَعِعَةِ اَتَّقْنِيَا وَتَدْرِيبِ الْعَامِلِينَ تو بائے ان کو یہ چیزیں پرام کر دیتا ہے اَتَّقْنِيَا کمائی کا یہ حق ان کو پرام کر دیتا ہے پیداوار یعنی وَتَدْرِيبِ الْعَامِلِينَ اور ساتھ ساتھ وہ ان کے جو مزدور ہوتے ہیں ان کی تربیت کا بھی احتمام کر دیتا ہے وَمَزْمُونَ نَشْرَاتِ التَّسْوِيقِ اور بازار میں اس کی تشریح تشریح کرنے کے جو مزامین ہے وہ بھی یہ کپنی والا اس کو فراہم کر دیتا ہے وَتَسْمِيمَ مَحَلَّاتِ الْبَعَعَةِ بے کے جو مراکز ہے وہ بھی ان کے لئے بہترین طریقے سے اور فختہ طریقے سے بنا دیتے ہیں وَلَيْشْرَافِ الدُورِي عَلَىٰ تُرُوكِ الْإِنْتَاجِ اور اس طرح وہ نگرانی کرتے ہیں الدوری جیسے کہ روزمرہ بنیادو پر یا جو تیشدہ ہو حبتوار بنیادو پر وغیرہ وغیرہ عَلَىٰ تُرُوكِ الْإِنْتَاجِ اس چیز کے پروڈکس یا سامان کے تیاری کے جو طریقے ہیں ان کے وہ روزمرہ یا جو تیہ ہو اس کے مطابق وہ نگرانی کرتے رہتے ہیں قُلُّ دَلَكَ لِقَاءَ عِوَزٍ مَالِيٍّ قَدْ يَكُونَ مَقْتُوَعًا یہ سارے کام جو کپنی دوسرے آدمی کو پراہم کر دیتی ہے یہ مالی عِوَز کے بدلے میں کرتی ہے اور یہ مالی عِوَز قَدْ يَكُونَ مَقْتُوَعًا کبھی یقمشت ہوتا ہے وَقَدْ تُضَعَفُ إِلَيْهِ نِزْبَةٌ شَائِعَاتٌ مِّنْ مَوَارِدِ اللَّتِ يَكْسِبُهَا مشتری حق الامتیاز یا کبھی کبھی اس کی نزبت مشہور نزبت ہوتی ہے جیسے کہ فیصد کے اعتبار سے من الموارد اللَّتِ يَكْسِبُهَا ان دمائیوں میں سے جس کو مشتری یہ فرانچائز یعنی حق الامتیاز کا مشتری حاصل کرتا ہے کماتا ہے بے بے عیاد المنتج اس مصنوعات کی فرختگی کی وجہ سے جو کچھ کمائی وہ حق الامتیاز کا خریدار حاصل کرتا ہے اس میں ایک خاص حصہ اس کپنی کے مالک کا ہوا سمجھ گئے اب مثال آپ کو خود دیتے دیکھیں فمثلاً اصبحت المنتج غدائیہ لی مکدونال معروفتاً فی العالم کل ہی مثال کے طور پر یہ سمجھیں کہ غدائی جو مصنوعات ہیں غدائی جو چیزیں ہیں مکدونال کی معروفتاً فی العالم کل ہی یہ ساری دنیا میں مشہور ہے مکدونال کی جتنے بھی غدائی چیزیں ان کے تیار کردہ چیزیں ہوتی ہے یہ ساری دنیا کے اندر کیا ہے مشہور و معروف اب یہ اصل کپنی ہے امریکہ کی اب یہاں سے کوئی پاکستان سے کوئی جا کر اپنی لیل ناشتہ تو نہیں رہا سکتا امریکہ جا سکتا ہے نہیں اب وہ یہاں آ کر یہاں تو اپنی لیل کوئی شاکھ کورتے نہیں ہیں اب یہاں کیا ہوتا ہے یہاں سے کوئی تاجر چلا جاتا ہے اور وہاں کے مکدونال کپنی سے بات کرتا ہے کہ بھئی جو تم مسنوعات تیار کرتے ہو وہی مسنوعات ہم پاکستان کے اندر تیار کریں گے تمہارے نام پر کوئی کمی نہیں کریں گے بیلکل ہو بہو وہی مال تیار کریں گے اب اس کی جلزہ میں دیکھیں ہم آپ کا نام استعمال کریں اور اپنے ہوتل کے اوپر لکھ دیکھیں مکدونالڈ سمجھ گئے مکدونالڈ معروفتاً في العالم بصفات یا المخصوصہ اپنی مخصوص صفات کے ساتھ ان کی یہ جو غزائی مسنوعات ہے یہ مشہور و معروف ہے ولیکن شرکت مکدونالڈ لیکن یہ جو مکدونالڈ کا اپنی ہے لا تشتغلو في جميع البلاد بنفسها تمام دنیا میں اکیلہ کام نہیں کرتی تمام دنیا میں یہ خود کاماں نہیں کرتی وَإِنَّمَا تَتَعَاقَدُ فِي باکستان شروع کرانا چاہتا ہے سمجھ گئے میں نے باقی تفصیل بتلا دی وَبِحُقْمِ هَذَا الْعَقْدِ يَحِقُّ لِلْمُشْتَرِي الْإِمْتِعَاسِ اَنْ يَسْتَقْدِمَ نَفْسَتِ تَقْنِيَةِ الَّتِي تَسْتَقْدِمُهَا شرکت مکدونالڈ فِي امریکہ اس عقد کے حکم کی وجہ سے حق امتیاس کے خریدار کیلئے یہ حق حاصل ہو جاتا ہے اَنْ يَسْتَقْدِمَ نَفْسَتِ تَقْنِيَةِ کہ وہ بزاعتی خود یہ چیزیں تیار کرنا شروع کر دیں اللَّتِ تَسْتَقْدِمُهَا شرکت مکدونالڈ فِي امریکہ جو مکدونالڈ امریکہ کے اندر تیار کرتی ہے سمجھ گئے جو کچھ مکدونالڈ امریکہ کے اندر تیار کرتی ہے یہ پاکستانی تاجر یہ پاکستانی تاجروں کی یہ جماعت پاکستان کے اندر تیار کرنا شروع کر دیں اور ان کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے وَنَفْسَ الْعِسْفِ وَلْعَلَامَات وَنَفْسَ الْتِرَاثِ ساتھ ساتھ یہ نام اور ان کی علامتیں ہیں اور ان کے یہ ترس وَنَفْسِ النشراعاتِ تَسْوِقِيَة اور اس طرح بازاری جو منشورات ہیں وَنَفْسِ تَسْمِيمِ لِلْمَحَلَّات اور اس طرح ان کے جو مراکز ہیں یہ مراکز یہ میں جنالڈ کپنیاں آپ نے دیکھے ہوں گی موٹل آپ نے دیکھے ہوں گی خاص ترس پر بنے ہوئے ہوتے ہیں خاص ترس پر بنے ہوئے ہوتے ہیں اب یہ تاجر خود بنا لیتے ہیں یا جو ہے نا کپنی بنا دیتی ہے لیکن اندر کام خود پر رہا نہیں کرتی وہ کسے اور کے سپر کر دیتی ہے توفیر شرکت و مکدنال لہاد الغرس تو مکدنال کپنی اس مقصد کے لیے فراہم کر دیتی ہے جميع المعلومات اللازمت المشتری مشتری کے لیے جتنے بھی لازم معلومات ہوتی ہے وَسَارِ لازم معلومات یہ مکدنال کپنی مشتری کو فراہم کر دیتی ہے کہ بھئی آپ یہ کام اپنے یہاں شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ان انچزوں کی ضرورت ہے اس طرح پر آپ یہ کام کریں گے اس قسم کے انجنئر رکھنے چاہیے ہوں گے یہ ساری چیزیں یہ یہ مسائلیں استعمال کرنے ہوں گے بہت سمجھ میں نہیں ہے یہ ساری معلومات ان کو فراہم کر دیتے ہیں وَتَقُومُ بِتَدْرِيبِ عَامِلِيهِ اور ساتھ ساتھ جو وہاں مزدور ہوتے ہیں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی تربیت بھی یہ کپنی کر دیتی ہے یعنی ان کو کام سکھا دیتی ہے وَلِيشْرَفِ الدَّائِمْ عَلَى طَرِيقِ الْإِنْتَاجِ اور پھر یہ پیداوار کا جو طریقہ ہے اس کے ہمیشہ کے لیے نگرانی کرتی رہتے ہیں بس سمجھ میں نہیں آئے اپنے منیجروں کے ذریعے سے ایک کپنیاں مختلف ممالک میں اپنے شاخوں یا اپنے فرانچائز کے یہ نگرانی کرتے رہتے ہیں ایسے منیجروں کے بڑے بڑی تنخواہی ہوتی ہے بس سمجھ میں نہیں ان کے دن رات کا کچھ پتا نہیں چلتا ارمیک ڈونالڈ کپنی کے جو منیجر ہوتے ہیں ان کے ایک رات پاکستان میں دوسرے رات اوہ بنگلہ دیش میں انڈونیشیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں پورے مہنے بھر میں وہ پوری دنیا کی چکر کاٹسے رہتے ہیں اب آپ سمجھ میں نہیں ہے تو یہ اشراف الدائم علی طریق الانتاج سمجھ گئے والمشتری یقوم بالانتاج علی نفقت نفسی مشتری کیا کرتا ہے یقوم بالانتاج علی نفقت نفسی خود پیداوار کا خرچہ برداشت کر دیتا ہے جتنے بھی پیداوار ہوتی ہیں جتنے بھی چیزیں یہاں تیار کرتے ہیں پروڈکٹ کرتے ہیں ان ساری چیزوں کی کتنے کے خرچہ مشتری خود برداشت کرتا ہے ولیکن نو جستفیدو بی خبرت البائع و سماتی لیکن مشتری صرف اور صرف بائع کی تجربہ اور اس کی شورت سے فائدہ حاصل کرتا ہے بھائی مال میرا استعمال ہو رہا ہے مزدور کو تنخواہ میں دے رہا ہوں اگر وٹل کراہ پر ہے تو کرایاں میں بر رہا ہوں بجری بل میں بر رہا ہوں جتنے بھی مزدور ہے ان سب کی تنخواہیں میں دے رہا ہوں جتنے بھی چیزیں خانمال کے طور پر استعمال ہوتی ہے وہ ساری چیزیں میرے پیسوں سے آتی ہے لیکن میں صرف اور صرف آپ کا نام استعمال کرتا ہوں آپ کا تجربہ استعمال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتا رہے کہ ایسا ایسا کرنا ہے ایسا ایسا کرنا ہے ٹھیک ہے بحیس یقتنع المشترون کہ مشتری حضرات جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں بِأَنَّ مَا يَشْتَرُونَهُ فِي بَاکِسْتَانِ وَمُمَاصِرٌ مِعَتًا فِي مِعَتٍ کہ خریدار اس بات پر قناعت کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ پاکستان میں خرید رہے ہیں وہ بِعَنِ ہی سو فِي صد اس کے مماصل ہے برابر ہے لِمَا يَشْتَرُونَ فِي امریکہ جو امریکہ میں خرید رہے ہیں بھئی یہاں کے جو گاہک ہیں ان کو پاکستان کے اندر جو کچھ مال یہاں کے بنے میکڈونال سے ملتا ہے وہ خریدار اس بات پر پورا اعتماد کرتے ہیں کہ سو فِي صد یہ وہی چیزیں ہیں جو ان کو امریکہ میں ملتے ہیں جو ان کو کہاں ملتے ہیں بھئی امریکہ میں ملتے ہیں اب سمجھ گئے یہ مِعَتًا فِي مِعَتٍ کا مطلب سو فِي صد لِمَا يَشْتَرَوْنَوْ فِي امریکہ جو وہ خریدتے ہیں امریکہ میں وَبِهَذَا تَقْتُرُ فِيهِ رَغْبَةُ الْمُشْتَرِينَ الَّذِينَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْمُنْتَجِ تو اس طرح ان خریداروں کی رغبت اس چیز کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے الَّذِي يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْمُنْتَجِ جن کو یہ پیداوار یہ پروڈکس اچھے لگتے ہیں تو ان لوگوں کی رغبت اس مگڈونال سے خریداری میں زیادہ ہو جاتی ہے سمجھ گئے بھئی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ان کا صبح کا نشطہ بھی مگڈونال میں ہوتا ہے اور تین وقت گوانا بھی وہی پر ہوتا ہے اب بات سمجھ گئے نہیں ہے ان کو یہ دوسرے کانے راست نہیں آتے ہیں ہزاروں آجائے ایک کپ چائے آپ کو کتنے کے ملے گا پانچ سو چار سو تین سو ایک پراتھا آپ کو ملے گا چار سو کا پانچ سو کا چھے سو وہاں بیٹھنا وہاں حالات اور محول سے لطف اندوز ہونا ہے جو خدمتگار ہوں گی ویٹر ہوں گی وہ سارے خورتے ہوں گی وغیرہ وغیرہ اب اس سمجھ میں نہیں آپ نے وہاں بیٹھ کے کچھ محول سے لطف لیا اور ایک چائے پی لیا اور ہزار روپے کا نوٹ جمع کر آکے آگے یہ بھی ہوتا ہے لیکن بعض لوگ وہی راست آتا ہے عام وٹولومن کو کانا راست نہیں آتا سمجھ گئے اب ایک مرتبہ گئے تھے جامعہ دو صدیق کلیپٹن میں واقعی مفتی صاحب نے چھے پلائی دیکھیں ایک بات سمجھیں کہ جو لوگ اپنے قدر خود کرتے ہیں جانتے ہیں ان کے پھر قدر ہوتی ہے جو نہیں کرتے ہیں نہیں جانتے تو پھر ان کے قدر نہیں ہوتی واقعی مفتی صاحب ہے مفتی عبید الرومان اللہ باسی صاحب انہوں نے ایک وٹل سے چائے مگوائی دو پر آٹے اور چائے بھی چار چائے اور وہ والی کعبہ بل آیا نو سو اسی روپے کتنے چار چائے دو پر آٹے بل اب مفتی صاحب نے ہزار روپے دیئے وٹل والے نے واپس بیج دیئے مفتی صاحب نے دوبارہ بیج دیئے وٹل والے نے واپس بیج دیئے اب مفتی صاحب نے دنکی دیا اگر وصول نہیں کرو گے تو وہ وٹل کو بند کرا دوں گا اب ویٹر وہ لے کر گیا ہزار روپے کے نوٹ اور مفتی صاحب کی دنکی بھی وٹل والے کو بتائی وٹل والے نے جواب میں کہا کہ آپ وٹل بند کریں لیکن آپ آپ سے پیسے نہیں لیں یہ ہے لو اب ہم سمجھ بھیا ہی نہیں ہے یہاں دو باتیں آرز ہوئی ایک تو یہ کہ ہم صرف چار چاہیے تھے اور دو پراتے تھے مل کتنا بنا نو سو ان کے والا پیمانے کے وٹلے کیا چاہیے وہ عام چاہیے تھی کعوہ چاہیے تھی یہاں محمد ایسے میں لڑکے تیار کرتے وہ بہو ہی چاہیے کوئی فرق نہیں لیکن وہ اتنے مہنگر کیوں دے رہے وہ جگہ کی وجہ سے اس کے نام کی وجہ سے البتہ پراتے تھوڑا سا بدلہ ہوا تھا کچھ تھی جیسے کہ بات سمجھ گیا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی اتنا مہنگا نہیں تھا کہ تین سو کے وہ پراتے ہو جائے ہیں یا چار سو کے اس کو کوئی خرید ہے سمجھ رہے لیکن یہ اتنے مہنگا کیوں ہمیں مل رہا ہے نام کی وجہ سے اس جگہ کی وجہ سمجھ گئے یہ کہتے ہیں کہ جو یہاں کے خریدار ہے ان کو پاکستان میں وہی چیز ملتی ہے جو امریکہ سے ملتی ہے سمجھ گئے ان کو یہاں شاکھ کولنگ کی جازت ملتی ہے پرنچاز کو سمجھ گئے ابھی دیکھیں جیسے جب یہ بات جائز ہے على تجارتی نام اور تجارتی علامت کو بیشنا جائز ہے کہ جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کر دیا فَإِنَّ بَيَنَ حَقَّ الْإِمْتِيَاسِ أَوْلَى بِالْجَوَاسِ تو حق کی امتیاس کو بیشنا بدر جائے اولا جائز ہوگا حق کی امتیاس کو بیشنا فرنچاز کو لے کی جازت دینا بدر جائے اولا جائز ہوگا فَإِنَّهُ لَيْسَ مُجَرْدَ حَقٍ اس لئے کہ یہ صرف مجرد حق نہیں ہے وَإِنَّمَا يَسْبَحُوا بَعْضُ الْأَعْيَانِ بلکہ یہ بعض آیان بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وَكَثِيرُ مِنَ الْخِدمَاتِ بہت سارے دگر سہولتیں بھی شامل ہوتی ہیں مثل تدریب على تقنیت مخصوصت مثال کے طور پر اس بات کی تربیت دینا على تقنیت مخصوصت مخصوص کمائی اور مخصوص پیداوار کی باقیدہ وہ تربیت دیتے ہیں کہ اس طرح تیار کرنا ہے مولی شراف الدائم على عمل صاحب الامتیاس اور ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ نگرانی رکھتے ہیں على عمل صاحب الامتیاس اس انتیازی حق رکنے والے کی کروبار اور اس کے دیکھ بال کو باقیدہ کیا کرتے ہیں نگرانی کرتے ہیں تو جب وہ تربیت بھی دیتے ہیں نگرانی بھی دیتے ہیں تو پھر بدرجہ اتم ان کو حق لے عوض لینے کا حق حاصل ہوگا سمجھ گئے بِمَا يَجْعَلُهُ مُوافِقًا لِلْمُواسِفَاتِ اللَّتِ حَازَتْ سُمْعَتًا فِي مَا بَيْنَ الْمُسْتَحْلِقِينَ جس کی وجہ سے اس نے موافقت حاصل کر دی ان مواسفات ان صفتوں کی اللَّتِ حَازَتْ سُمْعَتًا جس نے شورت حاصل کی ہے فِي مَا بَيْنَ الْمُسْتَحْلِقِينَ لوگوں کے درمیان وَيُبْعِدُهُانِ اَحْتِمَالِ غَشِّ وَالْتَدْرِيسِ اور جو ان کو کورٹ اور اور ان کے پیداوار اور ان کے جو ہے جو پرڈکس ہے وہ اپنے ان صفات کے مطابق جو امریکہ کے اندر تیار ہوتی ہے تاکہ اس پر لوگ اعتماد کرے اور ان کے گاہک بڑھتے چلے چاہے سمجھ گئے فَإِنَّوْ قِلَهَادِ الْحَقِ لَا مَنِشْتَرَاهُ بِصِفَتٍ دَائِمَا اگر یہ حق منتقل ہو جائے اس شخص کے طرف جو اس کو خریدتا ہے بے صفت ان دائمت ان دائمی صفت کے ساتھ ان کے طرح منتقل ہو جائے فَإِنَّهُ بَيْعُن اب یہ کیا ہوگا بے ہوگی اب دیکھیں یہاں اگر وہ میکڈونالڈک اپنی آپ کو اپنی علاقے کے اندر فرانچائر سکولنے کی اجازت دے اب اس کی دوسر طرح ہے پہلے صورت یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ کے لئے فرانچائر سکول رکھنے کی اجازت دے کوئی لیمٹ اس کے لئے نہ ہو کوئی محدود وقت اس کے لئے مقرار نہ کیا جائے پھر یہ بے ہوگی کیا ہوگی بے ہوگی وَإِنَّوْ قِلَئِ لِهِ لِمُدَّتِ مَعْلُومَتِن اگر یہ حق اس حق کو امتیاز رکھنے والے کو معلوم مدت تک فراہم ہو جائے کہ بھئی آپ دس سالوں تک اپنے علاقے میں ہماری فرانچائز کھل سکتے ہیں ٹھیک ہے فَإِنَّوْ اِجَارَةٌ تب اس سرط میں یہ کیا ہوگا بے نہیں ہوگی اجارہ ہوگی اب یہاں پر احکام اجارہ کے تمام احکام چلیں گے وَبِمَا أَنَّا هَذَا النَّوْعِ مِنْ حَقِّ الْإِمْتِعَاسِ يُبْنِحَ الْيَوْمَ عَادَةً لِمُدَّتِ مَعْلُومَتِن فِي مَكَانِ مَعْلُومِن چونکہ آج کل یہ حق امتیاز عادتاً معلوم مدت کے لئے اور معلوم جگو کے اندر پر آم کر دیا جاتا ہے عام طور پر نہیں بے یہ بھی یاد رکھیں بڑے کپنی نے ان کے کاروبار کو سمجھو بعض ہوتلوں میں آپ جائیں گے وہاں آپ کو صرف اور صرف پیفسی بوتل ملے گی کوئی دوسری بوتل نہیں دوسرے ہوتل میں جائیں گے وہاں آپ کو صرف ڈیو ملے گی کوئی دوسری بوتل نہیں ملے گی سمجھ گئے بعض ہوتلوں میں آپ جائیں گے این مکڈونالڈ کے مشہور شاہوں میں آپ جائیں گے فرانچائز میں تو آپ سے پوچھ جائے گا بھی کہاں سے آئے ہیں آپ کہیں گے میں تو صدر کا رہنے والا ہوں وہ آپ سے کہے گا کبھی صدر میں جاؤ وہاں فرانچائز ہے صدر والوں پر یہاں کی چیزیں نہیں بیٹھتے اب بہت سمجھ میں نہیں ہے تو ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو فرانچائز کولنے کی اجازت تو ہے لیکن محدود احلاقی کے لئے کس اور جگہ میں آپ فرانچائز نہیں کولیں گے اور کس اور جگہ کے لوگوں کے اوپر اپنے پروڈکس کو نہیں بیٹھیں سمجھ گے بہت ساتھ یہ شرط لگاتے ہیں بہت ساتھ شرط نہیں لگوتی لیکن ایک صورت یہ بھی ہے صورت یہ بھی ہے وَلِسَ بِسِبَتِن دَائِ مَتِن یہ ہمیشہ کے لئے نہیں بیٹھتے فَمَحَلُّ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِقَ مُتَعَلِقَ طبیحی کتاب الْعِجَارہ تو پھر اس سے مطالب گفتگو کا جو مقام ہے وہ کتاب الْعِجَارہ ہے مطلب یہ کتاب الْعِجَارہ میں اس پر گفتگو ہو سکے گی چاہاں کرے بس کرے پڑے چلیتے ہیں